سلام علیکم سر آپ نے فیسٹیج میں کہا کے ایک موٹیویشنل سپیکر بننے کے لئے صدیہ کارڈنی پڑے گی صدیہ کارڈنی پڑے گی پھر وہ درد آپ کے دبان میں ہے اب کلیج میں آئے گا سر سوال اب یہ کہ صدیہ کارڈے کیسے سر سوال کیا میرے بھائی نے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ ایک مقرر بننا چاہتے ہیں میاناز نیشنل لیول کی اگر آپ کو یہ پروگریس چاہیے تو موٹیویشنل سپیکر جی صدیہ کارڈ کے بنتا ہے میری نظر کے اندر یہ پتہ میں 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 ڈیفینٹی نہیں کرتا کسی میں اپنا کام کرتا ہوں آپ دیکھیں میں نہ کسی کا رد کرتا ہوں میں اپنا میرا اپنا کام بہت ہے اپنے مسائل بہت ہے پوائنٹ یہاں پر یہ ہے ہر انسان جو کسی ایک ایکسپیرینس سے گزرا ہوگا اور جو کچھ بھی اس نے اس میں سیکھا ہوگا اگر وہ صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ کلیجے کے اندر آتے ہوئے احساسات کو اگر الفاظ تلق لبادہ اڑ دینا وہ تقریر اس دن سننے والی ہے اور ہم بھی بیٹھوں کے سننے پوائنٹ یہ ہے موٹیویشنل سپیکر کوئی اسمان سے تھوڑی آتا ہے پوائنٹ اس اندر کے جذبات احساسات تجربات ادراکات مشاہدات جو ہیں یہ تا کہ ایک کافیہ پر ختم ہونے والے جتنے علف کے ساتھ الفاظ ہیں اس کو فرق صرف یہ تابیر کا فن سیکھ لے ایک ہوتی ہے بے دھنگی تقریر ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے احساس سب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں وہ جن کو پڑی ہے سولیڈ والی لائی نہیں یہ مارک آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اچھا یہ مارک آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر اور درد والے لوگ بیٹھے ہیں پاکستہ کراچی تو درد ہے نا ہمارے شہر کے کیا ایشوز ہیں میں درجمانی وقت پہ کر دوں گا ابھی نہیں کر رہا کام کرنے کے تھوڑا بڑا ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ کروں گا اب کتنی ہمارے شہر کے ساتھ ہم بتا تھا ہم کراچی کی کہانی ہم سنائیں گے کھلے جا پھڑ دے گا لوگ دس سٹی ہمارے شہر کے ساتھ ہمارے شہر کے ساتھ اور سب سے بڑا پرابلم ہے یہ اگنورڈ ہے یہ ہاتھیوں کی جنگوں کے بیچ میں بیچارہ کہیں چھو بیچارہ بھی نہیں ہے سیبنٹ لاجست سٹی آف دے انٹائر ورلڈ ہے تین کروڑ پلس کا شہر ہے تو کوئنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی ایک انسان ایکسپیرینس سے کھوڑا ہے وہ تابیر کا فن سیکھے باقی اگر ایک شخص کے پاس یہ کوپی پیسٹنگ والی تقریریں جو ہوتی ہیں کسی کی نکالی کریں یہ کبھی بھی دم نہیں آئے گا وہ بول جو کلیجے کے اندر خود کا درد ہے اب میں جو کہتا ہوں نا کہ صدیان لگیں گے جب آپ میں درد نہیں ہے درد کیسے پیدا ہوتا ہے جب آپ جنگ لیں گے جب آپ معاشرے سے ہٹیں گے جب آپ چلتے ہوئے ریورڈ کو سلام کر کے کہیں گے نو جب آپ نا کرنا سیکھیں گے جب آپ کمزور ترین حالت میں ہوں گے کوئی کلیریٹی نہیں ہوگی کوئی سچائی سامنے نہیں کچھ آتا ہی نہیں ہوگا اور لوگوں نے اتنا ریڈ کر لی ہوگا کہ وہ پھیپڑوں کے اندر گھوسکے اندر سے نکال چکے ہوں گے کہ یہ چیز کیا ہے ایسے وقتوں کے اندر جب ایک شہ سوار نہ کرتا ہے نا جب اسے کخ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہونا کیا آگیا اور اس نے کرنا کیسے اس کو تو آسمان اور زمین دونوں سلام بیشتے کہ جرہ وہ سٹیج پہ آکے جب ساری فائلز کھل چکی ہیں طریقہ جان چکا ہے وہ جنگیں سیکھ چکا ہے وہ پھر انیشیٹیو لے کے فیصلہ کرنا وہ ایک اور بات ہے اصل تو اس شہزادے کو سلام ہے یا اس شہزادی کو سلام ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا جس کو تمیز ہی نہیں تھی جس کو عطا بھی نہیں تھا جس کو سٹریٹیجی نہیں آتی تھی خوف پکردہ تھا امید نکل گی امید پکردہ تھا خوف نکل گی دونوں سنبھال لے گیا محبر نے رم توڑ دی اموشنل کوشنٹ پہ کنٹرول نہیں انٹیلیکچول کوشنٹ پہ کنٹرول نہیں زبان ہے مو پھٹ ہے ہر جگہ جا کے لوگوں کے آگے کھل جاتا ہے پیٹ کی بات ہر کسی کے آگے برہنہ کر دیتا ہے ایسے حالات کے اندر جب وہ انیشیٹیو لے گا اور زلیل ہوگا گرے گا پٹے گا اور لوگ فتوے دے چکے ہوں گے ختم بھائی ہرے بارے میں لکھ دی ہوگا یہ کارٹ جو ہوتی ہے نا یہ کلیجہ بڑھا یہ خود سینے کو الفاظ ملنا شروع ہوتی آج میں ایک ایسا راز بتاتا ہوں تمہیں کسی کو نہیں بتاؤ گا دنیا میں نے یہ جو ہمارے کراچی میں سکول میں نے اسیملی ہوا کرتی تھی میں ہیپی ہوم سے پڑھا ہوں کسی کو شاید پتا بھی نہیں ہوگا میں نے میں نے 8 years in camera section with Mrs. Walism happy home school یہ شہدے ملت کے تو یہ اسیملی کے پر جب کھڑا کرتے تھے نا یہ ٹانگیں کام جاتی تھی میری ایک تقریر نہیں کر سکا میں زندگی خودے کس پروفیشن میں گھراؤ گیا اللہ تعالی اتنی گھرار بہت الفاظ نہیں آتا تھے point یہ میری جان تقریر کا فن اور تعبیر کا فن تاب آتا ہے تو تمہارے experiences بڑے ہوں گے experiences بڑے ہوں گے اور یہ کونوں پہ بیٹھ گئے کر زندگی ضائع کرنی ہے بیٹا ایک گھنٹہ لگتا ہے باتہ 20 منٹ میں پتہ چل جاتے کہ اوقات کتنی ہیں ہم اپنی قوم کے لوگوں کی اوقات بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹا تجھے نہ کرنا پڑے گا مسائل تجھے جنگل ہی نہیں پڑے گی اپنے آپ سے تجھے deeper dive لینا پڑے گا تو یہ جو copy-pasted identity crisis والا جو برجہ نے اس سے انکار کرنا پڑے گا اپنے آپ کو جب نکلے گا اس میں سے درد کرے گا لوگ اٹھا کے پہنگیں گے پرانا وطن conveniences کا وطن ہے پرانا وطن سہولتوں کا وطن ہے پرانا وطن یاروں کا وطن پرانا وطن دوستوں کا وطن پرانا وطن ڈوڑوں کا سارے پرانے وطن میں سب کچھ تو سہولت سے ملتے ہیں نئے وطن میں ٹینشن ہے نو اب تو اندازہ لگا جب میں یہ اینڈی کے سامنے مدرس میں میرے ستارچی کا یہاں سے میں نے سٹارٹ کی ہم تو ماشاءاللہ کراچی میں پلے بڑے کراچی کی لائی بے ہماری کراچی 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 کامکس کولیٹ نوپڈی نوز وہاں سے بھی ہم نکال دی گئے ہم تو خدہ ہو گیا ہمارا آئیٹی یہ آج کھول دیتے ہم آرے وہاں سے ریسٹ ہے تو زندگی تو ہم نے کراچی والی کول آئی دوس کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کہ برباد ہو جائے گا تو یہاں نئی پیڑی کا کسی لحاظ سے ماں باپ کیا ہم جتنے بھی اب چالیس پنتالیس پچاس تک جارے ہیں اپنی فورٹی آپ ہماری بات کو رد نہیں کر سکتے اب ہم اپنا زور لگائیں کچھ کریں ڈانٹیں کچھ بھی کریں وہ ہمارا اخلاص ہے بیٹا آپ کے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہوں گے ہم اگر ڈانٹ رہے ہیں کچھ بھی کریں ٹھیک ہے ہمیں روئیہ اچھا رکھنا چاہیے اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے فرماتا ہے کہ وقف جنہ کا اللہ منی طبق کہ اپنی ٹیم کے ساتھ شفقت سے بات کریں ٹھیک ہے لیکن بیٹا ہماری کراچی کے لوگ کراچی از سٹی آف لٹ آف ویری سٹرگلنگ پیپل بیٹا یہاں پر ان لوگوں نے کچھ بنایا ہے بہت تکلیفوں سے بنایا ہے یہاں نوکریاں کی ہیں جابز کی ہیں مارے کھائیں ہیں یہ کوئی سیٹھوں والا سیٹھوں والا نظام نہیں رہا شہر کے اندر ہماری میڈل کلاس سب سے سپرونگ ہے ماشیلل سے پورے ملک کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی جمع پونجی کے ساتھ اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو اس کی نادانی کی وجہ سے ضائع نہیں کر سکتا دوسری بات اس کا ڈر بھی نارمل ہے نیچرل ہے تو یہ تو اس ماں باپ کی کہانی ہے اس کی اولاد جو ہے ابھی سوری ٹو یوز دا ورڈ تھوڑی سی امیچیور ہے سینسلس ہے سمجھدار بھی ہو سکتی ہے مگر ایکسپیرنس نہیں اب اب ایک دوسرا ڈر ہے جو روکتا ہے اولاد کو کیونکہ اس کا اپنا ڈر ہے اور وہ گھبراتا ہے کہ یہ وہ نہ کرے تو یہ ڈر اگر روک رہے تو یہ جج کرنے کے لیے آپ کو تین چار بڑے اسادزہ سے اپنی پوری ماں باپ کی فیملی کی ہسٹری رکھنی پڑے گی ہمارا فیصلہ اور فتوہ لینے کے پہلی پہلے تو اگر تو بچہ ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے بچی ٹھیک ہے ہماری اور وہ کہاں کہ اس کو کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا کتنا فری ہونا نہیں ہونا کتنا خرچ کرنا نہیں کرنا کتنے معاملات کرنا کس طرح اپنی زندگی بچانی ہے ٹھیک ہے اور یہ کتنے لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیکسیشن دیکھی یہ چیزیں اگر اسے سمجھ دار ہے تو پھر ان کو سمجھانے کا ایک طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ ان سے ان کی ایج کے آدمی سے بات کرنا آپ نے مجھے سمجھانا نا ٹھیک ہے ہونا یہ چاہیے نبی صلی اللہ بچوں سے بھی سیکھتے تھے لیکن تھوڑا سم میں اس دین کے پرسپیکٹیو سا اٹھ تھوڑا اپنے کلچر کی بات کرنے ہمارے ہاں وہ باپ ہمارے اللہ 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 ہم تو کہتے ہمارا شہر کبھی بڑا نہ ہو ہم نے چوتریوں والے باپ نہیں دیکھ باپ پاکستانی باپ شوڑ بھی لائنگ ہمیں لوسی کی سب باپ نہیں چاہیے بھئی ہمارے جب ہمارے دنہ دینے والا ہمارے جب ہم گئے کاللج میں کاللج آئے گا بھل یہ باپ ایسا ہونا چاہیے تو پوائنٹ یہ بیٹا جب یہ لوگ چلے جائیں گے ان کی ڈانٹ مارے ان کی یہ یاد ہیں دوسری بات وہ جو روکا جا رہا وہ بھی غلط ایک دن گھونسلے سے اس چوزے نے اڑھ کے جانا یہ تقدیر ہے یہ فطرہ تھا کے اندر بس یہ ہے کہ کچھ لوگ اس فریڈم کے اندر خود کچھ ہی کر گئے بیٹا تو اصل میں مربیوں کا کام اور منٹرز کا کام ہوتا ہے بچوں کے ساتھ سوئم کر مگر آپ کو لائف جیکٹ اتار نہیں پڑے گی اگر وہ ڈوبے گا نہیں گوھتے نہیں لگے سوئم بچے کو دیکھ کہ یہ کیا بھی آپ نے آش رکھ درا ہوا سہما ہوا کام پلیکس احساس کم تری کچھ ایسے چوڑے آتے ایسے چوڑے دماغ گھون جنگ کو دیکھتے آدمی کچھ بھی نہیں چوڑے ہمارے لڑکوں کو سپر کتنے چوڑے ہمارے لڑک ہمارے مچھا اتنا سکویز کرتی اور سکنڈر کی آواز ہی مر گئی اور ایک اس کو اتنی چھوڑ دیتی کہ وہ بک سے پہلی فراہن مل گیا اگر پیرنٹس کے لیے جانا بھی ہمارے زندگی کا نچوڑ میں رہا ہم نے تو جب امریکہ سے ہم آئے اور جب ہم مولوی بڑھنے لگا وہاں بڑھنے لگا وہاں بڑھنے لگا بڑھنے لگا یہ گیا اور ہم تو تھے بھی فل یو 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 والی پارٹی یا یو 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 تو اس وقتوں کے بعد مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پرانے برگروں میں سے یہ کہیں ان وقتوں کے اندر ضرور کہیں گے بڑھوں کو اور معاشرے کو قائل نہیں کیا جاتا آپ نے کیا کریں تیری سکسس خود بولے گی بچے قائل نہ کر کسی قائل کرنے جائے گی کوئی بھی نہیں مانے گا یہ معاشرے نہیں ہے جہاں تو زبانوں سے قائل کر سکھیں یہ معاشرے نہیں ہے جہاں تو دلائل سے قائل کر سکھیں یہ معاشرے نہیں ہے تیرے نیتوں پر فتوے لگنے ہیں بیٹا تیرے قصد تیرے ارادے تیرے اتم کے اوپر بڑی بڑی لائنز لگا دی جائیں خاموش رہے کام کرتا رہے فرسٹریشن بڑھ جائے کئی اور جا کے نکال لے کسی انسان کی آگے اپنا کلیجہ نہ کھوڑ کام کرتی رہے ریزلٹ آتا رہے گا ہم نے اپنی زندگی کے تجربے سے سکھا ہے ایک ٹائم پر آکے ماں باپ تیرے سروع بھی حاد ضرور ہے یہ جیتی رہے اللہ تجھے کامیاب کرے تو تفاہی لیکن شروع میں نہ کریں شروع میں اندر کنویم سنائے جاند اکباد آپ نے فلا تکل لہما افر اوپیسی بات ہے حرام حلال اور شریعت کے میٹرز کے اندر پیرنٹس کے آگے بقواس نہیں کی جاتی ان کی آگے بے ادمی نہیں کی جاتی ان کی آگے فضولیت نہیں بڑی اور اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں قرآن کی آیت اگر وہ شرک کی بھی دعوت دے رہے ہیں وہ معروفہ کے الفاظ ہیں وہاں پر انکار بہت احسن انداز میں کریں کہ اگنور کرتے ہیں انگیج ہونے کی ضرورت کیا پھر تھوڑا ایسا خاموشی اچھی سوال اگر بڑھول اس پہ جائے گا تو پھر اور داتا ہوگا